اترہ گھنٹ سرکار نے ویرچند گڑھوالی نام سے ایک یوجنہ شروع کی تھی اس یوجنہ کا مقصد تھا کہ عام لوگوں کو ایسے کاروبار اپلت کرانا جس سے لوگ اپنی آجیوی کا چلا سکیں اسی طرح سے ایک ہمارے ساتھ قویتہ شریفاستف جی ہیں جنہوں نے ویرچند گڑھوالی یوجنہ کے تحت ایک لون کر آیا تھا لیکن اس لون کرانے کے بعد ان کو تمام مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں ان کے ساتھ کیا بیٹی ہے ہم سیدھے ان سے بات کرتے ہیں تو قویتہ جی کیا معاملہ ہے پورا بتائیے درہا ہمارے درشکوں کو بینک والوں نے مجھے کاروبار نہیں چلانے دیا تھا کیونکہ بینک کاروبار چلانے کے لیے انیرسی کی ضرورت پڑتی ہے دیکاریوں سے آفیسوں سے سبسرکاری ہر جگہ سے تو مجھے مل گیا لیکن بینک والوں نے مجھے نہیں دیا جس کاروبار سے میں کاروبار نہیں کر سکی کوئی اور لون نہیں لون کا کسٹ میرا ٹوٹ گیا اچھا لون کا کسٹ ٹوٹ گیا لون کا کسٹ ٹوٹ گیا تو پھر آپ نے ان سے راحت کی مان نہیں کی کچھ وقت دے دیا جائے کیا کچھ کیا گیا کیا ہوا پھر آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی راحت مجھے دینے کی منع کر دیا میں اس کے لیے نیالے میں بھی گئی میں تو ایک سکھت بے روجگار ہوں میں نے کہا سوچا چلو لون لے لوں گی کام اپنا چلا لوں گی بچوں کو پال لوں گی میں ستندرہ سان سینانی فیملی سے ہوں میں نے سرکاری یوجنہ کے طرف میرا روجہان تھا اس لیے ہم نے کہا کہ چلو لے کے اپنا بچوں کو پال لوں گی اپنا جیوکہ چلا لوں گی لیکن نہیں ہو پایا ہو اس پر کیا دشواری آئی کیا پرشانی آئی کس چیز کی انہوں سے بینگ نے نہیں دیا آپ کو بینگ نے کس طرح سے آپ کے ساتھ ویوار کیا کاروبار چلانے نہیں دیا مجھے بینگ والوں نے کیونکہ اس میں بہت سارے ان کے جو دلال ہوتے ہیں بینگوں کے میرے گیسٹ ہاؤس پہ پہلے سے ہی ان کی نیت خراب ہو رہی تھی اور اس لیے بینگ کے کچھ کرمچاری اور بینگ کے دلالوں نے مل کے کارجوں میں ہرہ فیری کر کے اور عدی کاریوں کو بھی گمراہ کر دیا اور بقت سے پہلے اس پہ اس کا قبضہ کر لیا آپ کی جو گیسٹ ہاؤس اس پہ قبضہ کر لیا قبضہ کر کے کیا نلام کرا جبکہ اس یوجنا مجھے شاید یہ ہے کہ پہلے اس کو سادنے گروپ سے اس کی یہ جو راجس بیوہ کو کرنے کا عدی کار ہوتا ہے تو یہ بینگ نے انعلام کیا اچھا اس پہ آپ نے شکایت کی بینگ کی ہاں جی میں کوٹ گئی نیالے گئی نیالے سے مجھے یہ تھا اس تیتی کا عادیس بھی مل گیا اور اس کا معاملہ تین نیالوں میں بیچارہ دھین بھی چل رہا ہے پھر بھی بینگ والوں نے اس کا کر دیا کام تمام سارا اچھا بینگ نے آپ کی جو لون لیوی پروپٹی کو تھو اس کو بیز دیا اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے تو آپ نے اس کے خلاف کہیں آباد اٹھائی کہیں کچھ کیا اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا نیالے کے عادیس کا آویل نہ کرلکے وہ دلال اور بینگ والے ملکے میری سمپتی خدر خدر کر دیئے آپ نے کرنم کورٹ کے لیے نیالے میں جا کے پھر گواہ لگاتی ہیں آپ یہ کرنم کورٹ کیا تین نیالوں میں بھی چارہ دین معاملہ چل رہا ہے سر یہ ان کے پتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس وارے میں تھوڑا سا اور وستار سے بتائیں گے یہ نمشکار قبر پرطان میں آپ کا سوگت ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا ہے پورا معاملہ معاملہ یہ ہے سر کی سرکاری یوجنہ میں جو ہمیں سازنہ دیس بتایا گیا ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے پریٹن ویبھاگ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ آئیے اس میں پریٹن یوجنہ کا لاب لیجئے جس سے پریٹن بھی بڑھے آپ کا بھی روزگار آگے بڑھے لیکن ہوا کیا کی جب ہم لون نہیں دے پائے اور ہم نے پراسنا کی سب جگہ سے تو انہوں نے کہا اس میں ایسی کوئی چھوٹ نہیں وہ نہیں ہے کہ اسے لیلام نہ کیا جائے انہوں نے آر سی بھی بھیجی ڈی ایم کے ہاں ڈی ایم کے ہاں ساری پرکریہ پور ہوکے آر سی واپس آئی اور اس کے بعد انہوں نے اسے ڈی آر ٹی کے مادیم سے عوید طریقے سے ڈی ایم کا اوڈر لے کے اسے منمانے طریقے سے لیلام کر دیا اب آپ اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں اب اس کے خلاف انہوں نے جو بھی فرجی کاغذار لگائے تھے اس کے لیے ہم نے جلہ نیائے میں ایک سو چھپن تین میں مقدمہ درج کرانے کی وہ ہم نے اپلیکیشن ڈالی ہے جو نیائے میں وچارہ دین ہے اور ڈی آر ٹی کوٹ سے مجھے اسٹے مل گیا ہے جب ہمارا یہ ڈی ایم کیا نیائے سے جلہ نیائے سے یہ صد ہو جائے گا کہ انہوں نے فرجی کاغذات سے یہ لیلامی کری ہے تو ڈی آر ٹی کوٹ ہمیں پوری طریقے سے راہت دے گی مجھے نیائے پہ پورا بھروسہ ہے کیونکہ یہ سارا ماملہ فرجی وادے سے جڑا ہوا ہے بینک اور دلالوں کے آپسی سامنجس سے یہ فرجی وادہ ہوا ہے یہاں تک کی جلہ ادھگاری کا آدھیس بھی پروپر ان کے order seat پہ نہیں چڑھا ہوا ہے میں بتائیے اس میں کیونکہ سبسٹی ملنے کا پرادھان ہے تو آپ کو کیا اس اس لون میں سبسٹی پرابت ہوئی نہیں نہیں دیا سب کیوں نہیں دی گئی سبسٹی کیا وجہ رہی ہے بینک والوں نے اڑنگا لگا رکھا اس میں کہا کہ آپ گیسٹ ہاؤس نہیں بنا رکھا ہے اچھا اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو کچھ بنایا تھا نرمار کیا تھا وہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے تو اس پر انہوں نے کوئی لکھت آ پت تھی آپ کو دی تھی کیا تو آپ نے اس کا کیا جواب مجھے سات قسطوں میں انہوں نے پیسہ دیا سروے کر کر کے دیا اس سے پہلے ان لوگوں نے کوئی ارچن نہیں لگائی جب میری پوری گیسٹ ہاؤس بن کے تیار ہو گیا تب انہوں نے کہہ دیا گیسٹ ہاؤس دو سال بعد انہوں نے اپ جیکسن لگائی کہ آپ نے گیسٹ ہاؤس نہیں بنایا ہے جب میں کاروبار کے لیے کہنے گئی کہ مجھے انسی چاہیے تب انہوں نے اپت تھی لگا دیا اس میں یہ تھا ایسا پریبار جو اپنے ویچن گڑھوالی یوجنا میں لون کے بات ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں اس کے وارے میں بتا رہا تھا تو آپ دیکھتے رہیے خبر پرطان